مسیح یسو کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میرے عزیزو آج ہم خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسو مسیح خدا کی شبیہ کا اظہار ہے انجیل مقدس کی جن سچائیوں کو نظر انداز کیا گیا ان میں ایک مسیح کا جسم بھی ہے مسیح دنیا نے کرسمس کے متعلق ہم اثر نقطہ نگاہ کی کم سنی کو اجازت دے دی کہ وہ ان کی توجہ مسیح کے دنیا میں آنے یعنی ایک شیر خار بچے کی حیثیت سے چرنی میں آنے کی محبت امیز منظر کے حقیقی مقصد سے توجہ ہٹائے لیکن یہ کلام خدا میں موجود مسیح کی پدائش کا بنیادی نقطہ نگاہ نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اہنا کی انجیل اس کے پہلے باپ کی پہلی آیت ہے اپنی پدائش میں یسو مسیح گری ہوئی نسل آدم کے ساتھ شناخت کیا گیا اگر نسل انسان سے الہی شبی غائب ہو چکی ہوتی تو ایسی شناخت ممکن نہ ہوتی جب یسو مسیح دنیا میں آئے تو وہ ایک عام انسان کی ماند اس دنیا میں آئے خداوند کے پا کلام میں عبرانیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی سولوی اور ستنوی آیت خداوند کے کلام میں یہ بیان ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ واقعے میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہام کی نسل کا ساتھ دیتا ہے پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی ماند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے گری ہوئی نسل آدم سے مسیح کی شناخت ہوتی ہے مسیح یسو کا بدن لے کر آنا اس بات کی علامت ہے کہ خدا دنیا سے پیار کرتا ہے اور جب وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا جسم لے کر آیا تو اس نے کسی فرشتے کی صورت نہیں بلکہ انسان کی صورت اختیار کی تاکہ انسانوں سے میل ملاب رکھ سکے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سردیوں کے موسم میں ایک ٹھٹھٹی ہوئی رات میں اپنے گھر میں موجود تھا اور وہ شخص دہریہ تھا مسیح یسو کو خدا کو ہرگز نہیں مانتا تھا اس کا خاندان گھر سے دور دوسری جگہ پر موجود تھا اور سردیوں کی اس ٹھٹھٹی ہوئی رات میں اس نے کوئلوں کی آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے شیشے سے باہر سمندر کے منظر پر گوھر کیا شام ہو رہی تھی اور پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے وہ شخص جو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ خدا کیسے دنیا میں آ سکتا ہے وہ بیٹھا اس بات کو سوچ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دور سمندر میں ایک پرندہ خوشکی پر آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سردی اور گیلے ہو جانے کے باعث وہ سمندر سے باہر نہیں آ پا رہا تو اس شخص کو اس پرندے پر رہا مایا اس نے اٹھ کر باہر جا کر اس پرندے کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی تو جیسے ہی وہ شخص سمندر کے ساحل پر گیا تو وہ پرندہ اس کو دیکھ کر واپس مڑ گیا اور وہ اس سے ڈر رہا تھا وہ شخص نہائیت رنجیدہ ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ پرندہ میرے پاس نہ آیا تو یہ اس ٹھٹرتی ہوئی رات میں اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹے گا اس شخص کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ اپنے گھر کے سٹور روم میں گیا اور اس نے وہاں پر جا کر کچھ پرانی چیزوں کو اکٹھا کیا اور اس نے اپنے بچوں کے پرانے کپڑوں کو پہنا اور ایک پرندے کی صورت اختیار کر لی اور جب وہ ایک پرندے کی صورت اختیار کر کے ساحل سمندر پر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پرندہ پانی سے باہر نکلنے کی کوشش میں دوبارہ سے مصروف ہے وہ شخص آہستہ آہستہ ایک پرندہ بن کر ایک پرندے کی مانند اس پرندے کی پاس گیا اور ہوتے ہوتے اتنا پاس چلا گیا کہ وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا وہ اس پرندے کو پکڑ لیا اور اس نے اس کو صاف کیا اور اس آگ کے پاس جسے بیٹھ کر وہ تاپ رہا تھا اس پرندے کو بھی بٹھا لیا اور وہ دوبارہ سمندر کی طالف دیکھنا شروع ہو گیا سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے سوچا کہ میں جو خدا کے جسم لینے کے آنے پر اس بڑے مہجزے پر اور اس بڑے نظریہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا آج میں نے اس بات کو جان لیا اور سمجھ لیا کہ اگر خدا انسان بن کر اس زمین پر نہ آتا تو بنین و انسان اس کے پاس آ نہیں سکتے تھے اسی طرح میرے عزیزو مسیح یسو میں مکمل شبی ہمیں نظر آتی ہے مسیح یسو میں الہی شبی دکھائی دیتی ہے اور ان کے لیے قابل حصول بن جاتی ہے جو انجیل پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ خدا ان کی پاکلام میں کلسیوں کا خط تو اس کا پہلا باپ اور انیسویں آیت اور اسی طرح دوسرے باپ کی نوی آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے اور کیونکہ خدا ان کو اس حالت کا ہونا پسند آیا یہاں بھی ہم مسیح کے متعلق جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک موضوع نکتہ نگاہ ہمارے قریب ہے اور یہی وجہ ہے کہ انجیل خدا سے متعلق زندگی اور خدا کی چیزوں پر ہماری گرفت کو برقرار رکھتی ہے اسمانی بادشاہت میں کوئی چیز مسیح سے الگ مناسب معنی نہیں رکھتی ہر چیز صرف اور صرف اس میں چھپائی ہوئی ہے انسانی سائنس اور زبانوں کا اچھا علم کبھی بھی خدا کی تسلی بخش وضاحت نہیں کرے گا خدا نے اپنی شبیہ کی معموری کے ساتھ ان چیزوں کو خرچ نہیں کیا خدا کی ساری معموری مجسم ہونے میں پائی جاتی ہے موسیقی موسیقی